میں ہوں نجوش ازاد جیلم کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ملک بھر کی طرح جیلم میں بھی کرونا وارس کے بار جا رہی ہیں تنتالیس کے قریب جو مریض ہے اس وقت کنفرم ہو چکے جن میں کرونا وارس کی تصدیق ہو چکی ہے اس کے ساتھ کرنٹینہ سینٹر میں بھی جو مریض ہے مشتبہ مریض ہے ان کو رکھا گیا ہے جن کی تعداد دو سو بتیس حقوں جو کی ہے اور اس کے علاوہ جو جماعت کے لوگ ہیں تقوی مسجد سے جن کو لائے گیا ان میں دس افراد جن میں جو کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے ظلائی انتظامیہ ہے جو انتائی زیادہ مترک میں نظر آ رہی ہے یہاں پر کرنٹینہ سینٹر میں بھی جو بیڈز ہیں وہ لگائے گئے ہیں دوسری جانب دیکھا جائے تو جو کرونا وارس کے وار ہے وہ جا رہی ہیں جس کے باعث جو لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان کو فیل پور چوتھا دن کے لیے کرنٹین کیا جا رہا ہے تو یہاں پر سیولہ سبتال میں بھی جو مریض ہے اس وقت زیرے علاج ہیں جن کی مکمل طور پر ٹریٹمنٹ جا رہی ہے اور ابرال دیکھا جائے تو دو افراد ایسے ہیں جو کہ جن میں ایک مرد و خاتون شامل ہے جو کہ کرونا وارس کے باعث جہاں واقع ہو چکے ہیں اور اس کے حساسات جو تقریباً بیس کے قریب افراد ہے جو کہ مکمل طور پر سہدیاب ہونے کے وہ ان کو گھروں کو بیجا گیا ہے تو کرونا وارس ہے اس نے ملک بار کی طرح جیل میں بھی اپنے پنجیاں جو گارنا شروع کی ہیں مریضوں کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ میں ڈاکٹرز کی ٹیمز ہیں جو وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں زیل انتظامییں انتہائی زیادہ مترک ہے اور ساتھ میں اگر فیلڈ کے والے سے بات کی جائے تو پنجاب پولیس ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے یہ پنجاب پولیس کی جانب سے بھی مختلف مقامات پر ناکب بندی کی گئی ہے جن میں جو پاک فوج بھی ہے جو پنجاب پولیس کے شانہ بشانہ کڑی ہے اور وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں زلہ جیلم اس وقت جو کرونا وارس کے حوالے سے انتہائی زیادہ اس میں کرونا وارس کے کیسے سے ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور شہری ہیں جو احتیاطی تعدابیر اپنانے کی بجائے ہم نے دیکھا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ہرسی کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں زیل انتظامیہ کی جانب سے دفعہ ایک سو چوالیس لگائی گئی ہے چار افراد سے زائد کا ایک جگہ پر کٹھا ہونا ممنوع ہے تو یہاں پر اس کی وائلیشن بھی کی جاری ہے اور وائلیشن کرنے والوں کے خلاف پنجاب پولیس کی جانب سے مقدمات ہے جو درج کیے جارے ہیں تو یہاں پر جو ڈیپٹی کمیشنر جیلم اور ڈیپیو جیلم کی جانب سے عام پیغمات بھی ہے ویڈیو بیان بھی ہے جو جاری کیے جارے ہیں کہ اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں نہ کہ بھائی نکلے غیر ضروری سفر کے لیے بھی بھائی نہ نکلے جبکہ غیر ضروری کام کے لیے بھی گھروں سے بھائی نہ نکلے اور یہاں پر جو کافی ایسے افراد ہم نے دیکھے ہیں جو وائلیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جو لوگ اپنے گھروں تک محدود ہیں وہ انتہائی زیادہ سے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں تو کرونا وارس کے وار جا رہی ہیں مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے